مذہب تو دنیا میں ہزاروں ہیں مذہب چار ہے مذہب دینے کے اسلام اور مذہب چار ہے مذائب اربا امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب امام شاہ تئی کا مذہب امام مالک کا مذہب امام احمد ابن حنبل کا مذہب ان سے پھوٹنے والے مذہب ہزاروں ہیں حضرات یہ امام غزالی کا مذہب یہ امام راضی کا مذہب یہ امام فنہ کا مذہب یہ فنہ کا مذہب یہ فنہ کا مذہب اس بھارت کے اندر بھی ابن تیبیاں کا مسلک محمد ابن عبدالبہاب نجدی کا مسلک اے اتمائل دہلوی کا مسلک مسلک ہزاروں ہیں مسلک صرف امام احمد رضا کا نہیں یہ پانچ ماہ مسلک نہیں ہے یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے حتا کی قسم لوگوں کو اعتراض ہے پانچ ماہ مسلک پانچ ماہ مسلک یہ کوئی اعلیٰ حضرت کے باپ کا راستہ نہیں مسلک اعلیٰ حضرت صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اور حضرات مہترم اس کی ایک مثال دے کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا ہمیں قرب ہے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت میں ہمیں چلنا ہے ہمیں ناغ ہے ہمیں اعلیٰ حضرت صادل بریلوی جیسا اللہ نے عظیم و شان ثبوت اتا فرما دیا اس بھارت میں اسلام کا بہترین ثبوت کہ اس بھارت میں اگر کسی نے دین پھیلایا ہے تو اس کا نام خوال غریب نواب ہے اور اگر کسی نے بچایا ہے تو اس کا نام آلہ حضرت امام مہمد رہا ہے مہا پانچمہ مسلک نہیں مسلکی نیا نہیں ہے حضرات مہترم یہ اعتراض کرنے والے آپ کو ایک بالکل آسان سی مثال دے کے رخصتی کی سیاری ہے یہ روڈ بنا ہے اتنا بڑا روڈ ہے میں نے سنا یہاں کہ چیئرمین صاحب ہیں ملک مسعود صاحب یہاں چیئرمین ہیں اے جناب والا پولٹیکل ایمیج ہے ان کی روڈ بنوایا ہوگا ہو سکتا انہوں نے بنوا دیا ہو اے جناب والا ہو سکتا انہوں نے بنوایا ہو ہو سکتا انہوں نے بنوایا ہو مگر آج تک کسی نے ایم پی اور ایمیلے سے یہ بات پوچھی چیئرمین صاحب سے یہ پوچھا کہ چیئرمین صاحب آپ نے روڈ بنا دیا اور روڈ بناتے ہی روڈ کے نکڑ پہ آپ کے نام کا بورڈ لگا سو جنے سے چیئرمین صاحب سو جنے سے ایم پی صاحب سو جنے سے ایمیلے صاحب اے جناب دیکھا ہے آپ نے روڈ بنا دیئے گلییں بنا دی تو گلیوں کے نکڑ پہ نیتاؤں کے نام لکھے رہتے ہیں کہ یہ ایم پی صاحب نے بنوایا یہ ایم ایلے صاحب نے بنوایا اے جنابے والا ہر روڈ پہ چھوٹی چھوٹی تھی گلی بن دیئے تو نیتاؤں کے نام آ رہے ہیں سو جننے سے چیرمن صاحب سو جننے سے ایم پی صاحب سو جننے سے ایم ایلے صاحب کسی نے حمد کی پوچھنے کی کہ راستہ تو بڑا پرانا ہے ایم پی صاحب آئے آئے واہ واہ یہ راستہ تو بڑا پرانا ہے ایم پی صاحب مگر یہ آپ کے برگوں نے آپ کا نام اس راستے کے نکڑ پہ کیوں لکھ مارا آئے آئے پوچھا کسی ایم پی سے نہیں نہیں میں نے پوچھا میں نے سنبل کے ایم پی سے پوچھا داکٹر صفیق الرحمان برق سے میں نے کہا بھئی مانی مہودہ یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ راستہ تو یہ بڑا پرانا ہے ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو تو راستہ تھا باپ کے دمانے میں تھا دادہ کے دمانے میں تھا اور ہمیں پتہ چلا جب پہ بھگو لے جب سے یہ راستہ ہے انگریزوں کے دمانے میں چنگیزوں کے دمانے میں مغنوں کے دمانے میں لودیوں کے دمانے میں قلدیوں کے دمانے میں اے جناب والا یہ راستہ تو بڑا پرانا ہے مگر اس راستے کے نکڑ پہ آپ کے نام کا بوٹ کیوں لکھا یہ سمجھ میں نہیں آیا تو جناب والا انہوں نے کہا ایم پی صاحب بولے بات تو تمہاری صحیح ایم پی صاحب راستہ تو بڑا پرانا ہے یہ میرے باپ کا راستہ نہیں ہے یہ میری ماں کا راستہ نہیں ہے راستہ تو بڑا پرانا ہے مگر یہ راستہ بڑا جر جر ہو گیا تو اوبر کھاول ہو گیا گڑے پڑ گئے تھے اس راستے میں کسی کو ترس نہیں آتا تھا اس راستے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوٹنے والے لوٹ لیٹے تھے لٹنے والے لوٹ جاتے تھے راست چلنے والے گر جاتے تھے ترپتے تھے واہنززن میں ہی لوٹ کا شکار ہو جائے کرتے تھے میں دیکھتا رہا بڑا افسوس ہوتا ہے جو مرت جاتے تھے لوگ گر جاتے جو چوٹل ہو جاتے تھے بڑا آپ سو سوتا تھا مجھے تو میں نے ان پر ترست کھایا پھر میں نے دن کو دن نہ سمجھا رات کو رات نہ سمجھا دھوپ کو دھوپ نہ سمجھا چھاؤں کو چھاؤں نہ سمجھا میں کبھی دلی بھاگا کبھی لکھنوں بھانا اس کے لئے فند خٹا چاہے کبھی اس منتری سے ملا کبھی اس منتری سے ملا میں نے ان حضراء سے مل مل کے فنڈ اکھٹے کیے میں نے کچھ نہیں کیا راستہ پرانے ہی ہے مگر اس پرانے راستے کو میں نے ماربل بچھوا کے چکنا کروا دیا ہے کنگریٹ بچھوا کے اسے سوفٹ کروا دیا ہے اس مود کر دیا ہے تاکہ چلنے والوں کے لیے آسان ہو جائے یہ راستہ پھر میرے ماننے والوں نے اس راستے کے نکر پر میرے نام کا بورٹ لگا دیا اس کا یہ مطلب نہیں راستہ بھارکتا ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ راستہ تو پرانے ہی ہے مگر بھرت نے اسے سوفٹ بنا دیا ہے حضرات محترم اتنا سمجھنے کے بعد حضرات سمجھ سکو تو سمجھ لو احمد رضا کے مسلک جہاں بورٹ لگا ہوا ہے خدا کی قتم وہ راستہ کوئی نیا راستہ نہیں آلہ حضرت کے باپ کا راستہ نہیں ہے راستہ پرانے ہی ہے پوچھو احمد رضا سے آلہ حضرت کرکار آپ کے نام کا بورٹ کیوں تو جواب ملا راستہ نہیں ہیں راستہ پرانے ہی ہے راستہ وہی ہے جو میرے مولنے کے غریب نباس کا راستہ راستہ وہی ہے یہ نظام الدین اللہ الدین تاج الدین حمید الدین گرہ ہوتا ہے مگر یہ راستہ چودنی صدی میں بڑا جر جر ہو گیا تھا اوبر تھابل ہو گیا تھا جڑے پڑ گئے تھے اس راستہ میں لوگ چلتے تھے گر جاتے تھے چوٹے لگ جاتی بیوان لٹ جاتے تھے لٹے رے قدم قدم پہ بیٹے تھے مگر اس پہ کسی کو ترس نہیں آ رہا تھا مجھے ترس آ گیا میں نے چلنے والوں کو گرتے ہوئے دیکھا مجھے رحم آ گیا میں نے اچھے لیگوں کو اس میں زخمی دیکھا مجھے رحم آ گیا پھر میں نے دن کو دن نہ سمجھا رات کو رات نہ سمجھا دھوک کو دھوک نہ سمجھا چھاؤں کو چھاؤں نہ سمجھا اپنی پوری پیسے چالے زندگی اس راستے سے چکنا کرنے کے لیے میں نے خرج کر دی میں نے کچھ نہیں کیا ہے ایتوبر کھابر راستے پہ میں نے عظمت مصطفیٰ کا مارفل مشوا دیا ہے اور محبت رسول کی اس راستے کو اسمود بنا دالا ہے راستہ چلنے والوں کی لیے آسان ہو گیا پھر میرے ماننے والوں نے اس راستے کے لکر کا اگر میرے نام کا بورڈ لگا دیا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ راستہ میرے باپ کا ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ چودویں شدی میں اگر کسی نے اس راستے کو چکنا اور صوف دنا دالا ہے تو اس کے نام نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ساتلے بریلی نے کہیے کوئی مسلک حضرات محترم کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کا اپنا ذاتی مسلک ہے جناب والا اعلیٰ حضرت کا راستہ وہی پرانا راستہ ہے اللہ کے رسول سے پیار کرو ان کا راستہ یہی ہے کہ ان دلوں کے اندر عشق رسول رکھو مصطفیٰ پر سب کچھ قربان کر دو نبی سے پیار کی